دوبارہ اللہ تعالی نے اقتدار دیا ہم نے قطن کوئی انتظامی آہ یعنی انسٹرمنٹ کی ذریعے نہ جو کرتا جات ہیں ان کو معاف کرانے ایک دھیلہ معاف کروایا بلکہ ایک اکپائی ادا کی تو اس کے بعد مشرف کا دور بھی دیکھا جب بارل ڈاؤن کو گھر کو انہوں نے لے لیا دفتروں اور فیکٹیوں کو بند کر دیا گیا آج امران نیازی وہی دوبارہ دور آ رہے ہیں تو بڑے شوق سے دور آ لیں انشاءاللہ اللہ تعالی کے فضل کرم سے ہمارے حوصلے بلند ہیں اور پاکستان کی مٹی کے لیے پاکستان کی غربت اور بیرزگاری کے خاتمے کے لیے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے الحمدللہ شریف فیملی پی ایم الین عوام کے ساتھ مل کر وہ سفر دوبارہ جاری کرے گی جب بھی اللہ تعالی نے موقع ہوگا ہم اس بات کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں مولانا فضل رومان کے خلاف بغاوت کا درجہ کا مقدمہ کس بات کے لیے کیا انہوں نے ایسی بات کی ہے وہ ایک بہت بڑے قابل اور اللہ کے نیک بندے ایک عظیم عالم مفقر کے ساتھ زیادے ہیں مفتی محمود کے ساتھ زیادے ہیں وہ خود مولانا اپنی ذات میں ایک عظیم مولم ہیں اور ایک ایک عظیم اسلامی تاریخ کے وہ مولم ہیں وہ بہت بڑے عالم ہیں پاکستانی ہیں انہوں نے کیا قصور کیا کوئی انہوں نے اپنا امنان نیازی کی طرح وہاں پر سات مہینے اسلام آباد کو بلوک نہیں کیا انہوں نے مولانا فضل رومان صاحب نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی دھمکیاں نہیں دیں تھی اور یہ نہیں کہا تھا کہ اس پارلیمنٹ میں سب چور ہیں یہ مولانا نے نہیں کہا تھا کہ آپ پاکستانیوں بیرون ملک پر رہنے والوں آپ بینکوں کے ذریعے نہیں بلکہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بجوائیں مولانا فضل رومان نے اس طرح کی کبھی بات سوچی تک نہیں انہوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی کنٹینر پر کھڑے ہو کے کہ آپ بجلی کے بلوں کو جلا دیں آپ ٹیکس ادانہ کریں آپ سیول نافرمانی کریں تو یہ بغاوت کا مقدمہ کس کے اوپر ہونا چاہیے یہ ایک نہیں ایک عام آدمی اچھی طرح اس بات کو سمجھتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنی جو حکومت کا جو آئینی دور ہے ہم نے ختم ہونے سے ایک دن پہلے میں نے لاہور میں ایک جو پاکستان کڈنین کڈنین لیور سنٹر ہے وہاں پر میں اس کے افتتاہ کیلئے آیا تھا اور وہاں پر لیور کا الحمدللہ بڑا کام جاب کڈنی کا وہاں پر ٹرانسپرانٹ ہوا تھا تو اس تقریب میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی لوگوں نواز شریف کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف نے اپنے دور میں بجلی کے اندھیرے ختم کر دیے گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے منصوبے لگائے جس میں سی پیک کے منصوبے بھی شامل ہیں اور پاکستان کے اپنے جو جو سکیرس جو رسورسز ہیں یعنی محدود وسائل ہیں ان کو الحمدللہ امانداری سے بروکار لاکر پانچ ہزار میگا وارٹ کے ہم نے گیس کی بنیاد پر چلنے والے جدید ترین پلانٹس لگائے جی ای کے اور سیمنس کے اور آج یہ انہی گیس کے پلانٹوں کو بیچنا چاہتے ہیں کیوں چوروں اور ڈاکوں کے منصوبے کو تو کوئی نہیں بیچتا انہی منصوبوں کو بیچتے ہیں جو منافع بکشوں تو جناب یہ منصوبے انتہائی منافع بکش ہیں اصل میں ان کی نلائکی ان کی کوہتا اندیشی ان کی کرپشن پی ایم ہاؤس میں چور اور لٹیرے بیٹے ہیں جو دن رات چینی اور راٹے کی دلالی کر رہے ہیں سمنگلنگ کر رہے ہیں اور ان کی جیبیں اربوں روپے سے جیبیں بھری ہیں جو انہوں نے مران خان کے اوپر اخرجات کیے ان پندرہ بیس سالوں میں اس کو کئی ہزار گناہ سے جم سے ضرب دے کر وہ اربوں روپے عوام کی جیبوں سے نکال چکے ہیں اور آج آپ اس بات کا کس کو جمدہ ٹھرائیں گے کس کو تانہ دیں گے اپنی اپنا وہ گریبہ میں جھانکیں تو ہر چیز ان کو مل جائے گی ان کا ایک منصوبہ یہ نہ اس کی بنیاد رکھ سکے نہ اس کا افتتہ کر سکے کہاں گے وہ پچاس لاکھ گھر کہاں گے وہ ایک کروڑ نوکری ہیں آج تو لوگ بیروزگار ہو چکے لاکھوں لوگ بیروزگار ہو چکے ایک گھر نہیں بنایا لیکن لوگ بے گھر ہو گئے ان کے یہ منصوبے ہاں یہ منصوبے ان کے کام جاب ہوئے کہ مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے چینی کی قیمتے ہوش ربا ہے آٹا جو ہے وہ سمگل ہو گیا گندم سمگل ہو گئی اور آج آ کے باتیں کریں گے